جب لوگ تھنڈ سے گرم علاقوں کی طرف باگتے ہیں میں اور میری ٹیم برپیلے پہاڑوں پر شوک سے جاتے ہیں موج مستی کرتے ہیں کہیں پر زندگی کا نام موج مستی ہے کہیں پر آدمی اور زندہ رہنے کو ترستی ہے یا بھر میں نے پیر کے دلی میں دو پتھر دیکھے یہ اس کا ہینڈل بھی بنا ہوا ہے یہ دیکھئے تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ پتھر یہاں پر کیوں رکھے ہیں اور ان کا ایسا ڈیزائن کیوں ہے اس کا نام کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی علمیت رکھتا ہے تو پلیز بتائیے کومنٹ میں ایک بار پھر دل کے ہاتھوں مجبور مغلڈوڑ پر چل پڑے چند ہی لمحوں میں شوپیان پونچ کے مرکز درے پیر پنجال پہنچ گئے اس مقام کا ایک تاریخی پس منظر ہے سلام علیکم گوڈ آفنون پیر کی گلی جسے مغلڈوڑ کا دل مانا جاتا ہے کشمیر پروینس کو جمہو پروینس کے ساتھ تقسیم کرتی ہے پیر کی گلی ہر موسم میں خوبصورت ہوتی ہوتی ہے لیکن آج یہ برفیلے پہاڑ یہ برفیلے سفید پوش میدان پیر کی گلی کی خوبصورتی میں اضافہ تو ایسا میں نہیں ہوں گا اضافہ کرتی ہے وہ ایسا کہوں گا کہ آج ایک الگ رنگ قدرت کا الگ رنگ آج یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو پورا بکھرا بڑا ہے میدانوں میں سفید رنگ کی صورت میں یہاں ایک آستان ہے جس میں کوئی بزرگ آسودہ نہیں البتہ وہ پتھر ہے جس پر ایک راہب کبھی گرمیوں کے موسم میں ریاضت کرتے تھے 781 ہجری میں اس مقام کو جاویدانی ملی جب امیر تیمور گورگانی جو ایک مشہور بادشاہ تھا سے اقتلاف کے بعد میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ وارد کشمیر ہوئے اور پورے کشمیر میں اسلام کی نورانی شاؤں سے ذرہ ذرہ تابناک و منور ہوا درے پیر پنجال پر اثر کی نماز ادا فرمائی راہب جو بدن پر راک ملے مہوی عبادت تھا نے حضرت میر سید علی رحمت اللہ علیہ سے مناظرہ کیا ایک گائی جو سامنے گاس چڑ رہی تھی کے بارے میں سوال کیا اس گائی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا جنس و رنگ بتاؤ شرط یہ ٹھہری اگر تم جیتے تو میں اسلام قبول کروں گا حضرت حمدانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم پہلے بتاؤ اس سوال کا جواب راہب جس کا نام شاپور تھا نے کہا بشرا نر ہے اور رنگ کالا جس کے ماتے پر سفید داگ ہے حضرت میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کی دور بھی نگاہ نے بانپ لیا کہ راہب سچ کہہ رہا ہے لیکن کرامت یہ ہوئی گائی نے اسی وقت بچڑا دیا جس کا رنگ نہ کالا تھا نہ ماتے پر سفید داگ اور نہ نر یہ دیکھ کر شاپور پرندے کی مانند اڑنے لگا یہ اس کے کمال کا دوسرا منظر تھا حضرت میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید کبیتر بائحقی رحمت اللہ علیہ کو اشارہ فرمایا اور انہوں نے اپنے نالین یعنے جوتوں کو اشارہ کیا دفتن دونوں جوتے کبوتر کی طرح اڑے اور شاپور کو تھوڑی دیر بعد جوتے مارتے مارتے زمین پر لایا شاپور حضرت میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کے پیرون پر گرا اور عرض کیا کہ مجھے منور اور مشرف با اسلام فرمائے حضرت نے آپ کا نام شاہ محمد رکھا لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس مقام پر جو آستان ہیں اس کی تقتی پر شیخ احمد کریم رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے یہ جو آپ پتھر دیکھ رہے ہیں اس کو بکتر کہتے ہیں کچھ قبیلوں کی رسم کے مطابق شادیوں میں پہلے دلہایا اس کے ساتھ آئے بھراتی اٹھاتے ہیں تاکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکیں پیر کی گلیہ درہ پیر پنچال تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پنچال نام دراصل پانڈوں کی بہن کے نام پر پڑا ہے جس کا نام پنچالی تھا اور پیر پنچال مقام پر بیا ہی گئی تھی ستی سر کے وقت کشمیر کے پہاڑوں پر ہی آبادی تھی اور پانی کی نکاسی کے بعد وادی میں بستی بز گئی آستانہ جس کو پیر آستانہ مقامی لوگ کہتے ہیں کی وجہ سے پورا پہاڑی سلسلہ دو ناموں کے مرقب سے پیر پنچال بن گیا اور مگل روڑ کے بعد مقام پیر گلی کہلائی یہ مقام اتنا خوبصورت ہے کہ ہر گم کافور ہوتا ہے اور فرحت اور خوشی سے ہر ایک شادمانی محسوس کرتا ہے آپ بھی آ کر اس بات کا خود تجربہ کریں کس کی تلاش ہے ہمیں کس کے اثر میں ہیں جب سے چلے ہیں گھر سے مسلسل سفر میں ہیں ایسے لمحے آپ دنیا کی کسی بھی دولت سے خرید نہیں سکتے ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے دماغ اور جسم کو ترو تازہ کیا کرو موسیقی